اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں سکولوں کے بعد کالج بھی بند کرنے کا فیصلہ کرونا کے پھیلاو کا خدشہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور الہاق شدہ میڈیکل اور ڈینٹل کالج دو ہفتے کے لیے بند یو ایچ ایس اور اس کے الہاق شدہ کالج پندرہ مارچ سے اٹھائی مارچ تک بند رہیں گے ترجمان یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے مطابق اس دوران کوئی فیزیکل کلاس نہیں ہوگی تمام کلاسز ٹائم ٹیبل کے مطابق آن لائن طریقہ کار پر منتقل ہو جائیں گی پہلے سے جاری امتحانات اعلان کردہ شیڈول کے مطابق ہوں گے یونیورسٹی سٹاف کرونا کے حوالے سے تمام ایس اور بیز پر سختی سے عمل کرے گا دوسری جانب محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سرکاری و نیجی سکولوں کے لیے نیا حکم ناما جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سات ازلا کے پنجاب بر کے دیگر ازلا جہاں سکول کھلے رہیں گے وہاں نیجی و سرکاری سکولوں میں صرف کلاسز ہوں گی جبکہ کھیل اور دیگر غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی اس حوالے سے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے باقاعدہ نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اس سے قبل سات ازلا کے تعلیمی اداروں میں غیر نصابی آٹھ پر پابندی آید کی گئی تھی اب نئے نوٹفکیشن کے مطابق پنجاب بار میں غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہوں گی واضح رہے کہ لاہور شہر میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کرونا سے دس آنوات رپورٹ ہو چکی ہیں میو ہسپتال میں آٹھ چرنل اور فاروق ہسپتال میں ایک مریض دم توڑ گیا لاہور میں روان سال کے سب سے زیادہ کیسے چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ریکارڈ نو سو اکانویں مریض سامنے آئے لاہور میں کرونا کیسز کی مصبت شرعہ دس فیصد جبکہ پنجاب بار میں کرونا کیسز کی مصبت شرعہ دس اشاریہ چونتیس فیصد ہو گئی ہے کرونا وائرس کے تین سو پینسٹھ مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں جن میں سے ایک سو چھاریس مریض آئی سی یو سولہ مریض وینٹی لیٹرز پر زیرے علاج ہیں کرونا کی اس بگڑتی صورت ہے حال کے باعث پجاب حکوم نے صبح کے چھے ازلہ میں دو ہفتے کا لاب ڈان لگانے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری ونیجی سکولوں سے مطلق حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ سرکاری ونیجی سکولوں میں کرونا ایس سو پیس کو سکتی سے مانیٹر کرنے کا فیصلہ سکولوں میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ پندرہ سے اکیس مارچ تک جائزہ لیا جائے گا جائزہ لینے کے بعد سات ازلہ میں سکول کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا حکومت نے لاہور سمیت صوبہ بار کے سرکاری سکولوں میں کرونا ایس سو پیس کو سکتی سے مانیٹر کرنے کا فیصلہ کر لیا سکولوں میں کرونا کی صورتحال کا جائزہ پندرہ سے اکیس مارچ تک لیا جائے گا انتیس ازلہ کے سکولوں میں صبح کے وقت زیرو اگاہی پریڈ لگایا جائے گا منیٹرنگ ٹیمیں روزانہ تین سکولوں کا وزٹ کریں گی اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ محکمہ کو بجوائیں گی کرونا کے موضوع پر فوکل پرسنز کو سولہ مارچ کو زوم پر آن لائن تربیت بھی دی جائے گی سلانہ انتحانات میں پاس ہونے کے لیے طلبہ پر نئی شرط آئید تفصیلات کے مطابق کرونا کی تیسری لہر کی وجہ سے سات ازلہ میں سکول بند سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مطلق ازلہ کے سکولوں کے لیے موسم بہار کی چھٹیوں کا ہوم ورک جاری کر دیا تمام سکولوں کو آج ہی موسم بہار کا ہوم ورک طلبہ کو دینے کی حدایت جاری کر دی موسم بہار کا ہوم ورک سمار سلیبس کے مطابق تیار کیا جائے گا مئی میں ہونے والے سلانہ انتحانات میں پاس ہونے کے لیے طلبہ کو یہ ہوم ورک سکولوں میں جمع کروانا لازمی ہوگا ہوم ورک مکمل نہ ہونے کی صورت میں پاس نہیں کیا جائے گا مہر تعلیم کا کہنا ہے کہ موسم بہار کا ہوم ورک جاری ہونے سے طلبہ کو فائدہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ہوم ورک کی وجہ سے طلبہ اپنے گھر پر رہ کر بھی کتابوں کا مطالعہ کر سکیں گے میٹرک کے طلبہ کے لیے امتحانات سے متعلق بڑی خواہ لاہور بونڈ نے میٹرک اس سلانہ امتحانات کے لیے ڈیڑھ شیٹ جاری کر دی میٹرک کا امتحان چار مئی اور نہم کا امتحان پچیس مئی سے شروع ہوگا تفصیلات کے مطابق چار مئی کو میٹرک کا اردیکہ پانچ کو انگریزی چھے کو سوکس کا پیپر ہوگا سات کو ایڈوکیشن آٹھ کو کیمسٹری اور دس کو اردو کا پیپر ہوگا گیارہ مئی کو پنجابی بارہ کو فزیکس اور اٹھارہ کو ہوم ایکنامکس کا پیپر ہوگا نس مئی کو حساب بیس کو ایکنامکس اور اکیس کو مطالعہ پاکستان کا پیپر ہوگا بائیس مئی کو اسلامیات اور چوبیس کو بیالوجی اور کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہوگا دوسری جانب نہم کے پیپر پچیس مئی کو شروع ہوں گے نہم کا پہلا پیپر عربی کا ہوگا چھبیس مئی کو انگلش ساتھ کو پنجابی اور آٹھائیس کو بیالوجی کا پیپر ہوگا انتیس کو ایجوکیشن اکتیس مئی کو حساب کا پیپر ہوگا یکم جون کو سویکس دو کو فزیکس اور تین کو ہوم ایکنامکس کا پیپر ہوگا واضح آ رہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب برگ تعلیمی بورڈز کے زیر احتمام میٹرگ اور انٹرمیڈیئٹ کے امتحان میں بچوں کے پریکٹیکلز نہیں ہوں گے ماہ رمضان میں کلاسز کیسے ہوں گی طلبہ کے لیے اہم خبر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے ماہ رمضان المبارک میں تمام کلاسز کو آن لائن سسٹم پر منتقل کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک میں طلبہ کو تعلیمی سہولت کی فرامی کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے کلاسز کو آن لائن منتقل کرنے کا اعلان کر دیا وائس چانسلر کے مطابق رمضان المبارک میں تمام کلاسز آن لائن ہوں گی بی اے بی اے سی ایم فل پی ایچ ڈی اور انٹر میڈیئٹ پارٹ ون کی کلاسز آن لائن ہوں گی سکول ایڈوکیشن نے سی ای او کانفرنس طلب کر لی سکول ایڈوکیشن نے اٹھارہ مارچ کو سی ای او کانفرنس طلب کر لی کانفرنس میں پہلی سے آٹھمیں جماعت کے امتحانات کرونا کی صورتحارس میں دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا تفصیلات کے مطابقہ اٹھارہ مارچ کو سکول ایڈوکیشن کی کانفرنس سیکٹری سکول ایڈوکیشن سائرہ اسلم کی زیر صدارت ہوگی سی ای او کانفرنس میں پہلی سے آٹھمیں جماعت کے امتحانات اور کرونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا بے فارم کا اندراج ڈی پی سی ڈسپوزل پر موجود اسازہ کی تائناتی کو زیر بحث لایا جائے اسی طرح ڈینگی مہم ریٹائرمنٹ سی ایم پورٹر پر محصول ہونے والی شکایات کے ازالہ پر بھی بات ہوگی جبکہ داخلہ مہم انکوائری کیسز ڈیویلمنٹ بجٹ اور ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا جائے گا کانفرنس سیکٹری سکول ایڈوکیشن کے کمیٹی روم میں ہوگی پچھلے روز وفاقی وزیر برائی تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بینر صوبائی وزیرہ تعلیم کانفرنس ہوئی کانفرنس میں کرونا کیسز میں اضافے کا جائزہ لیا گیا اہم کانفرنس میں پنجاب کے سات ازالہ میں سکولوں کو دو ہفتے کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس میں ایک ہفتے کے دوران کرونا کیسز بڑھنے پر رہا ہے تشویش کا اظہار کیا گیا اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پنجاب کے سات ازالہ لہور فیصل آباد گجرموالا گجراز سے آلپورڈ ملتان راولپنڈی میں سکولوں کو دو ہفتے یعنی پندرہ مارچ سے اٹھائیس مارچ تک کے لیے بند کیا جائے آلپورڈ még آلپورڈ آلپورڈ آلGUڈ آلپورڈ آلی آلو ب await